بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر امام سے جڑے کچھ قصے نومبر ساتھ انیس سو اکانوے میں رحیم آباد جماعت خانے کی ایک مہمانی میں ایک سندھی کپل امام کے پاس آیا شوہر نے کہا امام میری بیوی حاملہ ہے اور ہم آپ سے اپنے ہونے والے بچے کا نام چاہتے ہیں امام علیہ السلام ہسنے لگے اور فرمایا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی اس انسان نے بہت ہی آجزی سے جواب دیا مولا ہمارا ہونے والا بچہ ایک لڑکا ہوگا امام علیہ السلام نے جواب دیا ٹھیک ہے میں اس بچے کا نام زہورہ دیتا ہوں دونوں شوہر اور بیوی بہت ہی حیران تھے کہ امام علیہ السلام نے ایک لڑکی کا نام دیا ہے اور اگلے ہفتے پندرہ لومبر انیس سو اکانوے میں گارڈن میٹرنیٹی ہوم میں جب بچے کی پیدائش ہوئی تو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کے برعکس ایک لڑکی پیدا ہوئی امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انہوں نے اس کا نام زہورہ رکھا اور پھر بعد میں یہ پتا چلا کہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ جالی تھی قصہ دو مائی دو ہزار آٹھ میں مولانا حاضر امام نے اپنی گولڈن جبلی کے دوران بومبے جماعت کو دیدار سے نوازا دیدار کے اختتام پر امام علیہ السلام روانہ ہوئے اور پھر دس منٹ بعد دوبارہ واپس آئے اور ایک بوڑی خاتون کو وارسیانی کے ٹائٹن اور دعا اسیز سے نوازا امام علیہ السلام نے افسران کو بتایا جب شام کو جماعت خانے میں جماعت آتی ہے اور جماعت کی واپسی کے بعد یہ خاتون خاموشی سے جماعت خانے کا واش روم صاف کرتی ہے یہ اپنی خدمت چالیس سال سے انجام دے رہی ہے اب تک کسی کو نہیں پتا کہ کون اس واش روم کو کتاف کرتا تھا کس ساتھ سو ہوئے ہیں اٹھارہ دسمبر دو ہزار سترہ میں ایک بیانوئے سال کی عورت کلیفٹن جماعت خانہ میں مولانا حاضر امام سے مہادن کے چھانٹے کیلئے گئی امام علیہ السلام نے اس کو مہادن کا چھانٹہ نہیں دیا اور فرمایا زندگی ایک ہے موت ایک ہے اسی طرح مہادن کا چھانٹہ بھی ایک ہی دفعہ ملتا ہے تم مہادن کا چھانٹہ پہلے ہی لے چکی ہو اور اب دوبارہ نہیں مل سکتا اس نے کہا مولا میں نے کبھی بھی آپ سے مہادن کا چھانٹہ نہیں لیا امام نے فرمایا میں نے تمہیں انیس سو چوالیس میں بمبئی میں مہادن کا چھانٹہ دیا تھا یاد کرو اور پھر اس نے حیرانی سے تصدیم کیا کہ اس نے انیس سو چوالیس میں امام سلطان محمد شاہ کی ڈائمند جبلی کے دوران بمبئی میں مہادن کا چھانٹہ لیا تھا امام نے اس کو دوہاسیس سے نوازا اور مہادن کا چھانٹہ نہیں لیا English translation of these stories On November 7, 1991 During a mehmani at Rahimabad, Jamaat Khana, Karachi One Sindhi couple came before the imam The husband said to the imam that his wife was pregnant and that they wanted a name for the child to be born The Imam laughed and asked How can I name a child who is not yet born I don't know whether your wife will give birth of a son or a daughter The man humbly replied Maula, the ultrasound report indicates that a son will be born The Imam responded Okay, I give the name Zahura to your child Both husband and wife were surprised That the Imam had given a girl's name On following week, that is on the 15th November 1991 At Garden Maternity Home Contrary to the ultrasound report The wife gave birth to a baby girl According to Imam's parma, she was named Zahura Later, it was known that there were given a fake report of ultrasound Story 2 In May 2008, Maulana Hazar Imam graced Didar to the Bombay Jamaat During the Golden Jubilee After the Didar, the Imam departed Then returned after 5 minutes and blessed one old lady And invested her the title of Warisiyani The Imam told the officers When my Jamaat come in the Jamaat Khana at evening and returns She calmly comes and cleans the washroom of the Jamaat Khana She continued her services for 40 years And none recognized who daily cleaned the washroom Story 3 On 18th December 2017 One lady of 92 years went to have a Mahadin chanta From Maulana Hazar Imam in Clifton, Jumaat Khana, Karachi The Imam didn't give her chanta And said, life is one, death is one Likewise, the Mahadin chanta is given one You have already taken it and cannot be given twice She said, Maulana, I have never taken from you ever before The Imam said, I had given you in 1946 at Bombay Remember it She recollected and admitted that she had taken during the Diamond Jubilee In 1946 from Imam Sultan Muhammad Shah in Bombay The Imam, however, blessed her But did not give the chanta